فشنگ گروپ کراچی سے اسلام علیکم یہ ایک چھوٹا سا ٹور ہے جس کی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ریڈی گوٹ سے ہم لوگ جا رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا ریڈی گوٹ کی جیٹی کے نظارے جو ہنا وہ دیکھ لیں آپ یہ میل انٹرینس ہے اور یہ باقی درور کشتیاں کھڑی ہوئی ہیں پیچھے وہ گوٹ کا تھوڑا سا ویو آ رہا ہے اور یہ سامنے والی کندی پٹ یا کنارہ کہہ لیں اور یہ ایکزٹ اور انٹرینس ہے ریڈی گوٹ کا تو یہ ہم لوگ بھی یہاں سے جا رہے ہیں تو یہ ہمارا ٹور ہے بسیکلی راجہ داہر کے قلعے کے لئے جس کو کچھ لوگ کبہ بھی بولتے ہیں تو وہاں تک کا ٹور ہے تو آپ لوگ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے آپ نے یہ شرط ہے جب ہی پتا چلے گا کہ شکار کیسا ہوا اور دوسرا تمام ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا پلیس تو ویڈیو کم بنیئے کچھ تصویریں ہیں لیکن شکار کی ویڈیو آپ کو کمپلیٹی نظر آجے گی اور یہ ہم راجہ داہر کے قلعے پہ پہنچ گئے ہیں راستے کی ویڈیو نہیں بنا سکے تو یہ اس کے چند ایک تصویریں میں نے شیئر کر دی ہیں تاکہ تھوڑا سا اندازہ ہو جائے تو یہ وہ پتھراتی ہے جو راجہ دہر کے لئے مشہور ہے یہ جی ہمارے لانچ کے ناکواں ہیں تو انہوں نے یہ ایک ہیرہ ماشاءاللہ گرفت کر لیا ہے زوہیب بھائی ہیں ان کا زوہیب بھائی کا سائز دیکھیں اور اس دانے کا سائز دیکھیں یہ انہوں نے نکالا دندیا ایک نکالا ہے اور اتنا وزنی ہے کہ اب یہ جو انہوں نے اس کو دکھا بھی نہیں پا رہے وہ دانا شرم آ رہا ہے یا یہ شرم آ رہے ہیں اور یہ ماشاءاللہ ماجد بھائی ہیں اور انہوں نے یہ ایک ہیرہ پکڑا ہے ماشاءاللہ بہترین ہیرہ یہ قابل ذکر ہے یہ بھائی جانے سٹک پہ وہ کیا ہے شکار یہ نائم بھائی ہیں اور یہ نائم بھائی نے بھیک کالا دندیا جو انہا وہ نکال لیا جناب اور باقی سطرہ آپ کو کمپلیٹلی دکھائیں گے جو ویڈیو بن سکے تھوڑی بہت i hope پسند آئے گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو تو لائک کیجئے گا یہ ماجد بھائی نے پٹن نکال لیا پتنے بھائی اس کا کریں گے کیا یہ سمجھ نہیں آ رہی چپک گیا بھائی اپنے کے ٹوکری کے ساتھ ہٹاؤ اس کو اوہو یہ ہم سب لوگوں کے مامو ہیں انٹرنیشنل مامو اور انہوں نے یہ کالا دندیا نکالا ہے بھائی ماشاءاللہ بہترین بہترین ہنیف بھائی اور اب یہ مامو کو کانٹا ہونٹا نکال کے دیں گے مامو بہترین بہترین آپ نے بہت زبردت شوٹ مارا یار یہ مامو نے پتہ نہیں کون کون سے چارے مکس کر کے جو ہے نا وہ ایک نسخہ بنا کے لگایا تھا اور اس کے اوپرینوں نے کالا دندیا اٹھایا یہ ماشاءاللہ یہ نائم بھائی نے کنرچہ پتہ نہیں کنرچہ ہی ہے یا کنرچہ بھائی جانب دور اُلچ گئی ہے نکال لیں ابھے کل لو کچھ بھائی ہے اور یہ جی واپسی کا پلان ہو گیا ہمارا ماشاءاللہ سے اور یہ ساری سیٹنگ ہنیف صاحب کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو دکھایا جا سکے کہ ہم لوگوں نے اس شکار میں یہ زہیب بھائی ہیں بہت خوش ہیں اچھا شکار لگائے اس مرتبہ ماشاءاللہ ماجد بھائی ہیں یہ بھی ہیپی موڈ میں ہیں نائم بھائی ہیں دیکھیں کیسے باچے کھلنے ان کی یہ ماموں میں دیکھیں اچھا دانہ مارا ہے اس لیے ہے خوش خوش ہیں شاہمیر علیہ ہمارے ساتھ ینگ جوان ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو بھی شکاری بنا دیا جائے اب دیکھتے ہیں ہم لوگ کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں تو یہ بس چھوٹا سا ٹور تھا لیکن اچھا رہا الحمدللہ تو بس آپ لوگوں سے پھر دوبارہ ڈیکویسٹ کی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر ممکن ہو سکے تو آگے شیئر بھی کر دیجئے گا اپنے سوشل میڈیا سے یہی محبت ہے آپ لوگوں کے اور ہمارے درمیان میں یہ ہماری لانچ کے ناکوہ ہیں اور یہ خلاصی ہیں یہ بہت اچھے نیک انسان ہیں اللہ ان کو خوش رکھے پانچ وقت کے نمازی ہیں الحمدللہ وہ بسکری جو اپنے یہ ہنیف بھائی ہیں یہ خلاصی کا کام بھی کرتے ہیں بہت بہت پائے کے کوک بھی ہیں اور ہاتھ جالی بہت اچھی مارتے ہیں بلکل زبردست قسم کا کام کرتے ہیں بہت ایکٹیو بند ہے بہت ہی ایکٹیو ہے تو یہ جناب چند ایک دانے ہیں جس میں الحمدللہ الحمدللہ ہر قسم کی مچھلی ہمیں لگی ہے گسر لگے ہیں کالا دندیا لگا ہے سفید دندیا لگا ہے ہیرے لگے ہیں ککڑی لگی ہے کھکے لگے ہیں بس مکس لیکن الحمدللہ بہت اچھا ٹور رہا ہمارا کوئی میرا خیل خاطر خاد آنے تو وہ والے نہیں ہیں لیکن پھر بھی ماشاءاللہ بہت اچھا رہا کیونکہ اتنے شارٹ ٹائم میں جو تھانا یہ بہت بہترین رہا تو اس لیے تو میں کہہ رہا تھا کہ ویڈیو ان تک دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کیونکہ فشنگ کرتے ہو تو وہ ویڈیو نہیں بنا سکا کیونکہ مجھ ہی بھی لالش تھا کہ میں بھی کچھ دو چار دانے پکڑی لوں ہمیشہ لوگوں کی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں تو اس مرتبہ پھر وہ بناتے ہو تو چند ایک دانوں کی ویڈیو بنی ہے تو میں نے کہہ آخر پہ ہمیں کٹھی کر کے دکھا دیں گے تو اس کے لیے پھر آپ لوگوں کے ساتھ یہ کیا ہے اس طرح سے شامیر صاحب مچھلیوں میں کولڈنگ رکھ رہے ہیں شاید چاہ رہے ہیں کہ وہ اس کے مزے وہ بھی لے لیں ہمارے ساتھ زہیب بھائی کو دیکھو بہت مزے آ رہے ہیں جب کن سے وہ کالت یعنی اٹھایا جا رہا تھا جب بھوک ہو آئے تو یہ لگتا ہے نیکس پلان کر رہے تھے ہنیو بھی بتا رہے ہیں کہ یہ چارہ ہے اس کو زندہ پکڑنا پڑتا ہے اور اسی سے جو آنا پھر صحیح شکار ہوتا ہے تو اس طرح کر کرا کہ یار الحمدللہ یہ آپ لوگ کی دعائیں کو ساتھ ہمارے یہ چھوٹا سا پلان تھا پایت اکمیل کو پہنچا آئی ہوپ آپ لوگ اس کو رضوز پرسند کریں گے یہ ہنیو بھی سیٹنگ کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو جو نا اچھے دانے نظر آ سکتے ہیں جبکہ ان کو یہ اندازہ نہیں کہ میرے ویورس جو ہیں ان کی نظریں بہت تیز ہیں وہ ویسے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے یہ ابھی واپس ہمارے آئس باکس میں مسجد ڈال لیں یہ پیچھے جو ہے نا وہ پیلا دھکا کے نام سے ہے پورٹ کاسم کا والا ایریہ ہے وہ نظر آ رہا ہے کیونکہ ہم واپس ریڈی کوٹ کی طرف آ رہے ہیں تو یہاں سے گزر ہوتا ہے تو اس کا ایک تھوڑا سا ویو ہے اور باقی عوام اب بہت انہوں نے میند کی ہے نا تو اس وجہ سے تھاکار گئے اور اب انجوائے کر رہے ہیں کولڈنگ سے انہوں نے سوچا کہ بچ کے واپس نہ جائے اور کچھ نہیں ختم کرنے کا یہ ماجد بھائی کا سین لے لیا گیا نہیں بھئی اس سے بیٹھے میں مجھے کولڈنگ نہیں ملی یہ ماجد بھائی اور یہ ان کے شہزاد شامیر اور یہ پوری ٹیم میرے ساتھ تو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھیے گا تو کم زیادہ بول دیا تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجئے گا اللہ کے حوالے جیب پیشاہ عارض ہے جیب پیشاہ جیب پیشاہ